السلام علیکم میں ہوں اہرین سبتین دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بدھ کے شام ایک بڑے خوفناک واقعہ پیش آتا ہے جب چالیس سالہ ایک خاتون جو ہے ان کی لاش کے قریب ان کی دس سالہ بیٹی اپنے والد کی گودھ میں لپٹی ویسس کیا لے رہی تھی لڑکی تین دن تک اپنی کالومی میں باقی اپنے گھر میں اپنی والدہ کی لاش کے ساتھ تھی اور منگل کی رات جب لاش سے بدبو آنے لگی تو پھر سترہ سالہ وہ ملزب جو کہ اسی خاتون کا بیٹا تھا اس نے اپنے والد کو فون کیا اور اپنی ماں کے بارے میں اور ان کی موت کے بارے میں انفیکٹ ان کے قتل کے بارے میں اپنے باپ کو آقا کیا اس کے بعد جب والد یہاں پہنچتے ہیں تو ان کی بیٹی ان سے لپٹ کر چک چک کروتی ہے پوس مارم ہاؤس کے باہر سوخ ٹی شرٹ اور سفید ہاف پینٹ پہنے نوین کمار سنگھ اپنی اہلیہ کی لاش کو دیکھ کر رو رہے تھے شام گئے لاش کی آخری رسومات جو ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے پوس مارم ہاؤس کے باہر کھڑے ملزم کے معموم سنت سنگھ نے بتایا کہ ابھی پشلے ماہ ہی نوین سنگھ دو مئی کو چھٹی سے واپس کیا تھا یہ بچہ جو کہ ملزم ہے چھٹیوں کے دوران اکثر ننیال آتا تھا اسے کرکٹ کرنے کا بہت چوک تھا لیکن کبھی کبھی یہ بہت گھبرا جاتا تھا اگر آپ کوئی کام کرتے تو اسے غصہ بہت زیادہ آتا لیکن اب یہ علامات زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہیں لہٰذا ہمیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھائے جانا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا ملزم کی دادی مرزا دیوی انہوں نے پوتے کے خلاف اپنے بہو کے قتل کے الزام میں تھانے میں مقدمہ درج کروایا اور پولیس نے دادی کی شکایت پر نبالک کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا اسے چائل پروٹیکشن ہوم بھید دیا مرزا دیوی اب بہت پریشان تھی اور اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ چرن ہوم بھٹ میں رہتی ہے وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس کے باہر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا پولیس اب کیا کر لے یہ خاتون سادنہ سنگھ اپنے دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی وہ پچھلے پانچ سے چھ سالوں سے بچوں کے ساتھ جمناپور کالونی میں رہ رہی تھی انہوں نے دوزار دو میں شادی کی تھی اور ان کا یہ بیٹا ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کا بہت ہی پیارا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک بیٹی بھی تھی ان کی دوزار پانچ میں اکٹوبر میں ان کا یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے لیکن بودھ کو دوپہے دھائی بجے سے شام ساڑھے چار بجے کے قریب جمناپورن کالونی میں اس گھر کے اردگرد کیا کچھ ہوا اور اس گھر کے اندر کیا کچھ ہوا یہ بہت ہی پرسرار ہے جب جاننے کی کوشش کی گئے اور اردگرد کی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئے تو لوگوں نے پرسرار طور پر خاموشی اختیار کی لوگ کچھ بتانے سے کیوں اشتناب کر رہے تھے کیوں قطرہ رہے تھے یہ معاملہ بہت ہی پرسرار تھا پولیس نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیا ہے کہ اس گھر کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ خاتون کو اس طرح سے مار دیا گیا لیکن کسی کو کانو کان باہر خبر نہ ہوئی پولیس نے جب بڑھ کر تفتیش کرنے کی کوشش کی اور مختلف گھروں میں جا کر سوال جواب کیے پتہ لگتا ہے کہ نوین سنگھ جو کہ اس لڑکے کے والد ہیں ان کا یہ تین منزلہ گھر تھا علاقے کے کونے پر تھا میڈیا کی چند گاڑیوں کے علاوہ پوری گلی میں خاموشی تھی اور نوین سنگھ کے گھر کے اردگر کچھ چھوٹے بچے جو ہے وہ گھوم رہتے خاندان کے افراد رشتدار پڑوسی سب اس معاملے پر بات کرنے سے گریزہ نظر آ رہے تھے ہر کوئی اس معاملے پر خاموش تھا آخر کر نوین سنگھ کے گھر کے بلکل سامنے ایک ستر سالہ خاتون نے کچھ باتیں شیئر کی انہوں نے کہا کہ ہمیں گولیوں کی آواز سنائی نہیں تھی شاید ہم سو گئے تھے حیرت انگیز طور پر ایک گولی نہیں ماری گئی تھی اکٹھے ہی پانچھے گولیاں ماری گئی تھی اور جب اس طرح کا فائر رات کے سنناٹے میں ہوتا ہے تو آواز بہت دور دور تک جاتی ہے اور گھر سے گھر جڑا ہوا تھا ایک چھوٹی کولنی تھی تو یہ بہت ہی حیرت انگیز ہے کہ کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے کسی گولی کے چلنے کی آواز انہوں نے سنی ہے ایک گولی نہیں پانچھے گولیاں چلنا اور اس کا نہ سنے جانا یہ معاملے کو پر اصرار بنا رہا تھا لاش کو اس گھر میں دو سے تین دن کے لیے رکھا گیا اور اس کے بعد جب اس میں سے بدبو آنی شروع گئی تو پنکھا چلا دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا تاکہ بو جو ہے وہ ختم ہو جائے انہی کے ساتھ بیٹھی ایک اور عورت نے کہا کہ والدین کام پر جاتے ہیں کوئی بچوں کی طرف کہاں توجہ دیتا ہے بچے اتنے زدی ہو چکے ہیں کہ موبائل دیکھے مگر کھانا نہیں کھاتے شروع میں بچوں کو خاموش کرنے کے لیے باردین فون ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں پھر بعد میں جب بچوں کو عادت پر جاتی ہے تو فون نہیں دیتے مگر تب تک بہت تیر ہو چکی ہوتی ہے اب اسی معاملے کو دیکھ لی جائے ماں نے خیر کی خاطر کہا تھا کہ وہ فون نہیں دے گی لیکن کون جانتا تھا کہ اس انکار پر اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا یہ سن کر وہاں آئے ریپورٹرز چھٹک جاتے ہیں اور انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تو کچھ کسی کام کے روپنے سے مطالق تھا فون نہ دینے سے مطالق تھا پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ فون کا بڑا ہی شوقین تھا اور خاص ہو کہ فون پر وہ ایک خاص گیم کھیلا کرتا تھا جس کے بارے میں ہم پہلی بار کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں یہ گیم ہے پب جی اور پب جی کے بارے میں جب بھی میں بات کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پب جی کو ایسے کیوں کہتی ہیں پب جی تو ایسا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پب جی کھیلنے والے ایک لڑکے نے اس پب جی کے بارے میں کیا انکشاف کیا انہی سارا ایک لڑکا جو کہ پب جی کا بہت ہی شوقین تھا اس نے پب جی کے ذہن پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بڑی حیران کو انہیں انکشاف کی تو وہ لوگ جو پب جی کھیلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پب جی آپ پر کچھ برا سر نہیں کرتا تو اسی کی زبانی سنیے جو کہ اس کے اس عادت کا شکار ہو چکا تھا وہ کہتے ہیں کہ سترہ سے اٹھارہ سال کے بچے دس سے بارہ سال کے عمر کے بچوں سے زیادہ پب جی گیمز کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی یہ گیم کھیلتا تھا یہ انہی سالہ لڑکا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کھیل کی خامی یہ ہے کہ اگر کوئی دورانے کھیل رکے تو بہت غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس گیم کو کھیلتے وے میں شدید غصے کا شکار رہنا شروع ہو گیا تھا کوئی مجھے کچھ کہتا تو میں لڑ پڑتا تھا جھکڑ پڑتا تھا چیزیں اٹھا کر بھی پھینک دیتا تھا اور اگر خدا نہ خاصتا کوئی میرا فون مجھ سے لے لیتا تو اس کی تو شامت ہی آ جاتی تھی ایسے میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اچھا یہ ہوئی کہ مجھے سمجھایا کیا اور آہستہ آہستہ میں اس لطف سے دور ہوا اب میں صرف ایک سے دو گھنٹے یہ گیم کھیلتا ہوں اور اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ رکھتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے گیم آج کے دن نہیں کھیلنی ہے باہرے نفسیات بتاتے ہیں کہ گزشتہ دو ہفتوں میں 20 سے 25 بچوں سے جب انہوں نے بات چیت کی جن کے عمرہ 11 سے 17 سال کے درمیان ہے تو انہیں کوئی نہ کوئی لط ضرور تھی چاہے وہ موبائل ہو یا کیفے جانا یا ڈرائیوئن اگر کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ مل جاتا تھا تو اس کے بعد یہ معاملہ اور بھی سویر ہو جاتا تھا اس عمر میں ہارمونل تبدیلیاں ہوتی ہیں ذہن میں بہت ہلچر مچی ہوتی ہیں بچوں کے ایجسٹمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس عمر میں آزادی چاہتے ہیں اگر ان کی بے وقت کاؤنسلن نہ کی جائے تو مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں بچوں سے دن میں آدھے گھنٹے بات کرنا بہت ضروری ہے ان کے ردعمل کو دیکھنا بہت ضروری ہے دیر سے دو گھنٹے سے زیادہ وہ فون کو استعمال نہ کرے اس چیز کو میک شور کرنا بھی بہت ضروری ہے چوبیس گھنٹوں میں آٹھ گھنٹے موبائل فون استعمال کرتے ہیں جو بچے سب سے زیادہ ان کے لیے نقصان دے ہیں بچے کو اپنی ماں کو قتل کرنے کی ضروریت نہیں تھی جب اس نے بایا کوک چھے گھولیاں چلائی تو وہ غصے میں تھا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ طویل عرصے سے افسرد و پریشان تھا شاید وہ شدید مایوسی کا شکار ہو گیا تھا بچے کے روئیے کو سمجھ رہا بہت ضروری ہے اگر وہ زدی ہے تو یہ کسی حد تک ایسا کر رہا ہے اس کی کوئی نفسیاتی وجہ بھی ہے ڈاکٹر کہی کہنا ہے کہ جس طرح اس نے ایک ہی وقت میں پانچ سے چھے گولیاں چلا دی اور اس کے بعد وہ وہاں پر پریشان ہو کر بیٹھ گیا تین دن تک وہ اس کمرے سے نہیں نکلا تو چھوٹی بچی اس کی بہن بھی اس کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی اس کا مطلب تھا کہ غلطی کرنے کے بعد وہ شدید پشتاوے کا شکار تھا جب اس کا باپ وہاں پر پہنچتا ہے تو یہ بچہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور سنو کر اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتی اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور شدتیں غصے کی شدت نہیں کی تھی اور اب اس غلطی کا کوئی حضالہ نہیں تھا اب اس کے پاس اس غلطی سے پلٹنے کا کوئی موقع نہیں تھا اور وہ بچی جسے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا اور اتنے دن اس کے ساتھ اسے ایک کمرے میں رہی اس کے لئے کتنا بڑا ٹراما ہے یہ پب جی کی گیمز کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ سے بہت سی سٹوریز شیئر کر چکی ہیں جہاں پر ایک لڑکی نے پوری چانی کا مردہ کر دیا پاکستان کا واقعہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات جہاں پر ایک شخص پب جی کھیلتے کھیلتے اس قدر سٹریس کا شکار ہوا کہ اس کے دماغ کی دھگیں پھٹ گئیں اور جب اس کو ہسپٹل لے جائے جا رہا تھا تو وہ مسلسل اس گیم کے مختلف سٹیپس کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ حالات ہوتے ہیں جب کسی بھی چیز کو آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں بچپر نظر رکھیں ان کا خیال رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ